زمین سے آسمان نیلے رنگ کا اور خلا سے کالے رنگ کا کیوں نظر آتا ہے؟ زمین پر دن طویل کیوں ہو رہے ہیں؟ اور وہ کون سا سیارہ ہے جو کہ ڈائمنڈ سے مل کر بنا ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ینورس کے بارے میں بیس ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جن کو سن کے آپ حیران ہو جائیں گے ہمارے نظام شمسی میں دو سو سے زیادہ چاند موجود ہیں جن میں سے ایک ہمارے سیارے یعنی کہ زمین کے پاس ہے وینس اور مرکری کے علاوہ امام پلینٹس کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ چاند ہیں سیٹن اور جوپیٹر کے پاس سب سے زیادہ چاند ہیں جوپیٹر کے پاس 89 اور سیٹن کے پاس 53 چاند ہیں How long does it take sunlight to reach the earth؟ سورج زمین سے 93 ملین میل دور ہے اس لیے سورج کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں آٹھ منٹ اور 20 سیکنڈز لگتے ہیں یہ ایک ایوریج وقت ہے جیسا کہ ہم نے پتا ہے کہ زمین سورج کے گرد ایک الیپٹیکل آربیٹ میں گھونتی ہے اپنے قریب ترین مقام پر سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں آٹھ منٹ اور 16 سیکنڈز لگتے ہیں اور پھر سب سے دور کے مقام پر سورج کی روشنی کو سفر کرنے میں آٹھ منٹ اور پنتالی سیکنڈز لگتے ہیں اگر ہم آج کی بہترین ٹکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے اندازہ لگائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یونیورس میں تقریباً ایک سو ستر بلین گلیکسیز موجود ہیں سورج کا ماس زمین کے ماس سے تقریباً تین لاکھ تیس ہزار گناہ زیادہ ہے لہریں زمین پر چاند اور کچھ حد تک سورج کی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے بنتی ہیں چاند کی گریویٹیشنل فورس سمندر کو اپنی طرف کھینجتی ہے جس کی وجہ سے لہریں بنتی ہیں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن دنیا کی سب سے مہنگی مین میڈ چیز ہے جس کی کل لاغت تقریباً سو بلین ڈالر سے زیادہ کی ہیں اس خلائی سٹیشن کو دوزار گیارہ میں نیشنل ایرونارٹکس اینڈ سپیس ایڈمنسٹریشن ناسا نے بنایا تھا چاند زمین سے ہر سال تقریباً چار سنٹی میٹر کی رفتار سے دور ہو رہا ہے جس کی وجہ چاند کی زمین پر ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو چاند کی گردس کو کم کرتی ہے اور زمین کی کشش چاند کو کھنچتی ہے جو اس کے مدار کو پھلاتی ہے زمین سے ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے جس کی وجہ زمین کا ایٹموسفیر ہے لیکن خلا میں ہمیں آسمان کالا نظر آتا ہے اس لیے چاند سے دن کے وقت ہمیں آسمان کالا ہی نظر آئے گا جوپیٹر ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے اور اسی لیے اس کی گریویٹیشنل فورس دوسرے تمام سیاروں سے زیادہ ہے انیس سو انتیس میں ایڈون حبل نے کائنات کی ایک محدود عمر کے لیے پہلا مشاہدی ثبوت فرام کیا اس وقت کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے اس نے دریافت کیا کہ ایک گلیکسی جتنی ہم سے دور ہے اتنی ہی دیزی سے خلا میں گرتی دکھائی دیتی ہے اس کا مطلب ہے کائنات تمام سمتوں میں یکساں طور پر پھیل رہی ہے ہمارا نظام شمسی تقریباً 4.6 بلین سال پہلے انٹر سٹیلر گیس اور دھوئے کے گنے بادل سے بنا ممکنہ طور پر قریبی پھٹنے والے ستارے کے جھٹکے کی وجہ سے بادل گرا جسے سوپر نووہ کہتے ہیں کمپوزیشن آف یونیورس کائنات تقریباً 68% ڈارک انرجی 27% سیاہ مادے اور 5% نارمل مادے سے مل کر بنی ہے عام مادہ ان ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے جو ستاروں، سیاروں اور انسانوں اور کائنات میں ہر دوسری نظر آنے والی چیز کو بناتے ہیں ہوتیس پلینٹ وینس سولر سسٹم کا سب سے گرم سیارہ ہے اور اس کی سطح کا ایوریش ٹمپریچر 450 ڈگری سیلسیس ہے اس کے ساتھ ساتھ وینس کا ایک دن زمین کے 243 دنوں سے زیادہ کا ہوتا ہے کمپوزیشن آف سن سورج کا ماس نظام شمسی کا 99.80 فیصد حصہ بناتا ہے اپنے باقی ماندہ بڑے پیمانے پر تین چوتھائی ہائیڈروجن اور ہیلیم سے مل کر بنا ہے سورج ہمارے نظام شمسی میں ماس کا تقریباً 99.80 فیصد حصہ بناتا ہے جس کا ماس زمین سے تقریباً تین لاکھ تیس ہزار گناہ زیادہ ہے ورلڈ فریش وارٹر ریسورسز اگائیڈ ٹو دا ورلڈ فریش وارٹر ریسورسز کے مطابق دنیا کے پانی کی کل مقدار کا 96 فیصد حصہ اس کے سمندروں میں موجود ہے تاہم یہ بنیادی طور پر نمکین پانی ہے دنیا کے میٹھے پانی کا بڑا حصہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو پولز تک جانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا 68 فیصد حصہ آئیس شیٹس اور گلیشئرز میں بند ہے آپ شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ خلا میں کوئی آپ کی آواز نہیں سن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ خلا میں ہوا موجود نہیں ہے اور آواز کو سفر کرنے کے لیے ہوا کے ضرورت ہوتی ہے آوٹر سپیس زمین سے تقریباً 100 کلومیٹر اوپر شروع ہوتی ہے جہاں ہمارے سیارے کے گرد ہوا کا ہول خائب ہو جاتا ہے یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ملکی وے میں ستاروں سے زیادہ زمین پر درخت ہیں نیچر پر شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق زمین پر تقریباً 3 ٹریلین درخت ہیں جبکہ ایک اندازے کے مطابق ملکی وے میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 100 سے 400 بلینز ہے زمین سے دو گناہ بڑا سیارہ جسے سوپر ارث کا نام دیا گیا ہے ڈائمنز اور گریفائیڈ سے مل کر بنا ہوا ہے لیکن سوپر ارث پر جانے کے لیے جو خلائی سوٹ درکار ہے اس کی قیمت اندازن 12 ملین ڈالرز ہے اگرچہ مریخ اب خاموش نظر آتا ہے لیکن ماضی میں مریخ پر بہت بڑے آتش فشاں بنتے اور پھٹتے تھے اس میں الیمپس مونس بھی شامل ہے جو نظام شمسی میں اب تک کا سب سے بڑا آتش فشاں ہے یہ آتش فشاں ایریزونا کے سائز کے برابر ہے جو کہ 602 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور 25 کلومیٹر بلاند ہے یہ زمین کی بلاند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کی انچائی سے تین گناہ زیادہ ہے زمین پر دن طبیل ہو رہے ہیں جب زمین 4.6 ملین سال پہلے بنی تھی تو اس کا دن تقریباً 6 گھنٹوں کا تھا آج سے تقریباً 620 ملین سال پہلے تک یہ 21 شہریہ 9 گھنٹوں کا تھا لیکن اب اس دن 24 گھنٹے طویل ہے ہر صدی میں تقریباً 1.7 ملی سیکنڈ کا اضافہ ہو رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ چاند سمندروں میں لیریں پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ زمین کی گردش کو سست کر رہا ہے نتیجہ تن ہمارا دن لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ ہمارے مصروف دن میں فرق ڈالنے کے لیے کافی وقت نہیں ہے آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیوز دیکھ کر کیسا لگا؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں